میرے بزرگو اور بھائیو ہم اگر اسلامی دعلمات کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے اسی بات پر اتنی زیادہ توجہ دی ہے اس قدر زیادہ حدیث میں اور آیات میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ جو عمت اسلامی کا وجود ہے تمہیں اس پر فخر ہونا چاہیے تمہیں بالفعل اس پوری عمت کو ایک جسد اور ایک جسم کی مانک کرنا چاہیے اور جب تم یہ نہیں کرو گے قرآن کریم کے الفاظ میں یہ روح زمین فتنہ اور پہ عظیم فساد سے بھر جائے گی کیونکہ اس کے مقابلے میں اگر تم آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے تو تمہاری ہواہ کر جائے گی اور تمہارے مقابل جتنی کفر کی طاقتیں ہیں وہ سب ایک دوسرے کے معاون اور مدددار ہیں وہ سب بھی کر تمہارے وجود کو ناپیت کرنے گے اور بلا کے اس امت کو خاتم بدہن یا نعوذ باللہ وہ صفحہ حسدی سے مکانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور فتنہ اور فساد عظیم اس روح زمین کا پھیل جائے گا آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باہم محبت یہ جو امت اسلامی کے اس جسد واحد میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اسے کہاں کہاں کم کی نہ حادیث میں آپ نے بیان فرمایا مَثَلِ مُؤْمِنِينَا فِي تَوَادِهِمْ آپ سکولی حدیث کو جانتے ہیں وہ جو آپ نے فرمایا کہ سب اَتُمْ يَغِلُّهِمُ اللَّهُ تَحْقَ غِلِّهِ يَوْمَ لَا غِلَّا إِلَّا غِلُّهِ کہ ساتھ قسم کی افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے اس دن کے جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا یہ اس ساتھ طرح کے افراد کو اپنے عرش کے سائے کے لے نگاہ دے گا ان میں دو وہ بھی ہیں جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت اور کالنف رکھتے ہیں آپ اس کے تفصیلی بات کر سکتے ہیں آپ اس کا تفصیلی متعلق کر سکتے ہیں جائزہ لے سکتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ احساس راسخ ہوگا کہ یہ مارے ایمان کا دنیا دی تک آجا ہے کہ مسلم و اخش مسلم تمام مسلمان وہ بھائی ہیں بھائی کیا ہوتا ہے بھائی جو ہے وہ میرا بازو ہوتا ہے بھائی جو ہے وہ میری پشتیبانی کرتا ہے میرا سہارا ہوتا ہے میری امیدوں کا مرکب ہوتا ہے بھائی وہ میری ہر تطریف میں بیتاب ہوتا ہے جو اگر واقعی اس میں زندگی ہے واقعی اس میں حقوت ہے تو اس کے جتنا بھی ہم مطالعہ کر لیا ہیں وہ دلوں میں ایک نئی روح دل میں ایک نئی امم اور ایک ایمان کی دازگی نحسوس ہوتی کہ میں اکیلہ صرف اس محبود پاکستان میں جس پہ ہر طرف سے امریکہ اور بھارتی اور یہ تمام دشنوں چھائے ہوئے میں اتنا کمزور اور تحدود نہیں وہ پوری دنیا میں جہاں پہ دیکھیں میرا وجود ہے میرا بھائی ہے میرے یہ دعا کرتے ہوئے ہاتھ ہیں میری تقلیف میں پریشان لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ابھی حالی میں امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے اور اسے کافی مہم بے تربیر بھی جاری ہے اسے پھیلایا جارہا ہے اور یہ جو امریکہ ہومن ایوٹس نام کا ایک حسالہ بھی اور ان کی ایک انظیم بھی انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے اس کتاب کا عنوان ہے امریکہ علوم تنہا امریکہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں تحضیبوں کا ٹکراؤ ہے اور سب سے بڑا خطرہ اور سب سے اہم ٹکراؤ ہے مسلمانوں کی اسلامی تحضیب اور مظلوی تحضیب کے اندر ہے جس طرح حالات آگے بڑھ رہے ہیں یہ مارک سٹیفن اس کا نام ہے اس نے ایک ان کا نمائنہ یہ خاری ہے اس نے یہ کہا کہ جس طرح حالات آگے بڑھ رہے ہیں مارک سٹائن اس نے کہا کہ اگر اسی طرح حالات بہتے رہے تو ایک وقت بہت قریب ہی آئے گا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یعنی اللہ قریبا بہت جلد ایک دن ایسا آئے گا میں اس کا جو عربی مطلب کے دعروف پہنچا ہے میں وہاں سے آپ کے سامنے بیش کر رہا ہوں کہ قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ اچھانک ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ جو اسلام کا ایک بڑا خطرہ ہے امریکہ اس کے مقابلے میں تنہا رہ گیا ہے اور وہ جو یورپ وہ جو ہمارا حلیف تھا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا ایک دن ایسا تلو ہوا ہے کہ یہ یورپ کے تمام آبادی کو صبح و فجر کے وقت اللہ و اکبر کی آزان سے بیدار ہونا پر آئے اور یہ جو ملینز کی تعداد ہیں لوگ اس کے اوپر اپنا وجود بچھا رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں یہ یورپ یہ ہے یہ مسلمان یورپ ہو چکا ہوگا یہ صرف اسی مارک سٹائن نے نہیں اور مرتفع پوک نے بھی اس سے خبردار کیا ہے پوک نے بھی جو دو دنیا دی باتیں اس میں کہیں کہ ایک تو اسلام کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں مسیحیت سے لوگ یہ برگشتہ ہو رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو آبادی کے حوالے سے وہ اپنے تیوی سے پھیل رہی ہے کہ بل آخر اللہ یورپ یہ ہے مسیحی یورپ نہیں رہے گا مارک سٹائن نے کہا ہے کہ دو دنیا دی انصر ہوتے میں اس طرح کے کسی گروہ کو اپنا قبضہ جمانے میں ایک تو یہ کہ اسے اپنے عقیقے کے بارے میں مکمل بسوط ہو شرط کی بات نہیں ہے یہ اتفاق ہے کہ وہ اسلام سے خبردار کرنے والا ایک شخص جو یہ عورت کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو انصر کہ اپنے دین کے بارے میں کوئی اس کے دل میں شرط نہ ہو یہ بہت خطرے کی بات ہے آپ دیکھئے سورہ بقرہ کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کوئی شرط نہیں ہے ہر ایک بچہ بھی آغاز اہی سے کرتا ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے ہر ایمان لانے والا اپنے ایمان کی تکمیل نہیں جانتا اس پر وہ یقصو نہیں ہو سکتا جب تک یہ ایمان نہ لیا ہے کہ جو کچھ قرآن میں جو کچھ میرے نبی نے عطا کر گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے جس قوم میں یہ صفت ہو اور جس قوم میں دوسری صفت پھر یہ ہو کہ وہ ان کی آغازی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہو تو یہ دو پہلی ویسے ہیں کہ اگر کسی قوم میں ہوں تو وہ پھر دوسری تحضیموں کو غورتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے یہ یاد آیا میں نے شاید گزشتہ دنوں بھی اپنے پروگرام میں اس کا حوالہ دیا تھا کہ فلسطین میں ان کے لوگ خطرے کی گھنگتے بجا رہے ہیں کہ ہم نے کہے پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ اپنی آبادی کو بہانا چاہا تھا کہ فلسطینی کو ہم ان کو جو لوگ بچیں گے ان کو مار ڈالیں گے اور ہمارا یہاں پہ پبجہ ہوگا یہ خواب ہمارا جھوٹ اور یہ سراب چاہت ہوا ہے اب اس وقت ہم یہ پورے سات سال کے بعد اور تمام کوششوں کے بعد ایک ایسی جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پر ان کی آبادی جو پہلے ہم سے کہیں کم تھی اب وہ ہمارے برابر آن کھڑے ہوئے ہیں اور اس نے ایک طبز اعمال کیا یہ ان کے جو اسرائیلی فورس کے ایڈیپٹی آرمی چیف تھے اس نے ایک لفظ اعمال کیا کہ یہ جو فلسطین کی خاتون ہے یہ حیاتیاتی بم کی حیثیت اختیار کر گئی ہے بائیولوجیکل بم یہ ایک حیاتیاتی بم ہے تو اس کے ہم اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس کوئی تیور نہیں ہے ہم جتنے مارتے ہیں ہمیں کچھ حرصے کے بعد بتا چلتا ہے کہ اس سے کمی زیادہ آبادی اور فلسطینیوں کی یعنی فلسطین کے اندر سے پیدا ہو گئی ہے تو یہ مارت سٹائن کہہ رہا ہے کہ ایک وقت انقریب ایسا آنے والا ہے کہ پورا یورپ رفضہ مسلمانوں کا ہوگا اب بھی آپ دیکھ لیجئے صرف اس نے تو اتنا ہی کہا کہ آبادی بڑھ رہی ہو اور مذہب پر پورا یقین ہو لیکن اللہ تعالی نے جو انسانیت کی بقاہ کے لیے اللہ تعالی نے جو انسانیت کے دوام کے لیے جو نظام عطا کیا ہے پوری انسانیت میں سے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ اس نظام میں خود پانچ کے جو اس تحزید کے محافظ ہیں وہ کہاں پڑے ہیں ابھی ایک ریپورٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال دو ہزار ساتھ میں فرانس میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے مجھے فوری طور پر اب بہت یقین کے ساتھ یہ آدمی آرہا لیکن ان دو میں سے ایک تعداد ہے یا اکاون فیصد ہے یا چمون فیصد ہے کہ اکاون یا چمون فیصد تقریبا قریب ہیں آبادی میں وہ بچے ہیں جو شادی کے بغیر اس دنیا میں آئے ہیں یعنی کہ ایک پچاس فیصد سے آدھی سے زیادہ آبادی وہ جو انسانیت کی بقاہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایک انسٹیوشن ایک ادارہ ہمیں انسانوں کو عطا کیا ہے یہ اس کے بارے ہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو پچاس فیصد سے زائد کی آبادی ہے یہ وہ جو ایک گھر کی نعمت ان بچوں کو دیونا ملنا چاہئے وہ جو پروریش کے لیے ماں اور باق کا ایک ساتھ ان دونوں کو ان کی سرپرستی ملنا چاہئے یہ پوری نصر اس سے محروم رہے گی یہ کیوں کر اس اسلامی تحزید جس میں پروردگار اور اس کے نبی نے کہا کہ یہ اہل ایمان اپنی آنکھوں کو بھی جھوکا کر رہتے ہیں یہ اپنی آنکھوں کو بھی پرتا کرتے ہیں یہ وہ عملت ہے جس کا نبی ہمیں ہمیشہ یاد بلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے دل میں تازہ رہنا چاہئے بات کہ حیاء وہ ایک نومی کا بنیادی وصف ہے اور اگر کسی کے پاس حیاء نہیں ہے تو دوست کے پاس جو مرضی اور بھار میں جائے اس کی پوری اسلام سے اور مسلمانوں سے اور ان کے نبی سے کوئی نسبت نہیں ہے